دلی سے نوائڈا اور نوائڈا سے دلی روزانہ سفر کرنے والوں کے لئے ایک بڑی خوش خبری ہے ہائی کورٹ کے کادیش کے بعد اس روٹ پر یادرہ کرنے والوں کی 20,440 روپے کے لٹری لگی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے کورٹ کا آدیش دیوالی کا بڑا گفت بن سکتا ہے اس رپورٹ کو دیکھئے دیش بھر میں ایسی شاندار سڑکوں کا جال بشتا جا رہا ہے جن پر آپ فرراتے سے اپنی گاڑی دوڑا سکتے ہیں ایکسپریس وے کی نئی سنسٹریتی نے جہاں سڑکوں پر فرراتہ بھرنے والوں کی چاندی کر دی ہے تو وہیں ان چکنی اور سپاٹ سڑکوں کو بنانے والی کمپنیوں کو بھی موٹا منافع پہنچایا ہے پی 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 موڈل پر بننے والی ان سڑکوں پر لگنے والا ٹول ٹیکس اکسر مسافروں کو کھل جاتا ہے مگر سوڑھا پانی ہے تو کیمت بھی چکانی ہوگی ٹول ٹیکس وصولی کی سوڑھا کمپنیوں کو نردھارت وقت کے لیے دی جاتی ہے مگر کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب نردھارت سمیں سیما ختم ہونے کے بعد بھی کمپنیاں ٹول ٹیکس وصولتی رہتی ہیں ایسی کمپنیوں کو دلی سے نویڈا جانے والے مسافروں کے مہنگے دن ختم ہوئے کیونکہ ہائی کورٹ کے ڈنڈے نے ڈینڈی ٹول بریج کی اوید وصولی پر تتکار پربہاو سے روک لگا دی ہے الہباد ہائی کورٹ نے صاف کہا ہے کہ دی ڈینڈی ٹول بریج کی لاغت سے زیادہ ٹول ٹیکس وصولہ جا چکا ہے ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد چھے کلومیٹر لمبے اس فلائی اوور پر سفر کرنے والوں کو ٹول ٹیکس نہیں دینا ہوگا کورٹ نے اس فیصلے کو طورنط لاغو کرنے کے لیے کہا ہے نوڈا ٹول بریج کو کوئی بھی قیمت پر ٹول ٹیکس کا دکھار نہیں ہے چونکہ انہوں نے اتنا وصول لیا ان کے وکیلوں نے کہا کہ ہم سپریم کو جا رہے ہیں دو ہفتے کے لیے سٹیٹ دیا جائے تو ہائی کورٹ نے ان کی بات کو خارج کر دیا ان کا نہیں ہم آپ کو کوئی سٹی ایک دن کا نہیں دیں گھنٹے کا نہیں دیں گے کیونکہ آپ کی نوڈا ٹول بریج نے اس فیصلے کا اثر یہ ہوگا جو لوگ روزانہ ڈینڈی سے سفر کرتے ہیں ان کی جیب اب دھیلی نہیں ہوگی ایک انمان کے مطابق ہر روز اس ٹول بریج سے دو لاکھ بائیس ہزار لوگ گزرتے ہیں ٹو ویلر والوں کے لیے ڈینڈی پر ایک طرف کا بارہ روپے کا ٹول ہے اگر کوئی ڈینڈی سے ایک بار آنا اور جانا کرتا ہے تو اسے چوبیس روپے ٹول دینا پڑتا ہے اگر مہینے میں پچیس دن کسی نے ڈینڈی سے آنا جانا کیا تو اسے چھے سو روپے صرف ٹول کا چکانا پڑ رہا ہے جبکہ گاڑی مالکوں کی بات کرے تو انہیں ایک بار ڈینڈی فلائیوور سے گزرنے کے لیے اٹھائیس روپے چکانے پڑتے ہیں اور اگر آنا جانا کیا تو اس کے لیے چھپن روپے دینے پڑتے ہیں اس طرح اگر کوئی کار مالک مہینے میں پچیس دن ڈینڈی سے گزرتا ہے تو اس کے چودہ سو روپے ٹول پر ہی خرچ ہو جاتے ہیں یعنی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب جہاں ٹووویلر والوں کو ہر مہینے چھے سو روپے کی بچت ہوگی تو وہی کار والوں کو چودہ سو روپے کا سیدھے سیدھے فائدہ ہوگا بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی یہ نا ہے ٹائم تھا ویسٹ ہوتا ہی تھا اور ساتھ میں پیسے بھی دینے پڑھتے تھے بہت لمبی لائن ہوتی تھی پیسوں کی ویسے دینے کسی بچ چینج نہیں ہے تو آپ لوگ خوش ہیں بہت زیادہ خوش ہیں بہت اچھا ہوا ہمارے لیے جنتہ کے لیے کم جام لگے گا ڈیڑھ ہزار بھی بچیں گے سب سے بڑی بھائی ٹریفیک جو اتنا زیادہ لگتا تھا سام کے ٹائم اس چیز سے نجات پائیں گے مانی کوٹ کا بہت بہت ہم تہہ دل سے سارے چھتر باسی بہت دھنیواد کرتے ہیں کتنا صحیح فیصلہ اتنا نائیوچیت فیصلہ دیا انہوں نے کیونکہ چند مٹی پھر لوگ اپنے منمانی کر رہے تھے اور لاغس کہیں زیادہ کہیں کہیں زیادہ کما چکے تھے یعنی موٹے طور پر روزانہ یاترہ کرنے والے یاتریوں کو اب ہر سال بیس ہزار چار سو چالیس روپے کا فائدہ ہوگا تو یقیناً یہ دیوالی کے موقع پر کسی بونس سے کم نہیں تو چلیے اس بار کے دیوالی ڈینڈ ایکسپریس وے سے گزرتے ہوئے منائیے مگر ہاں اس شاندار سڑک پر فرراتہ بھرتے ہوئے عدالت کو تھانکس بولنا مد بھولیے گا الہباد سے دینیش سنگھ کے ساتھ برو ریپورٹ انڈیا 24x7 اور ہمارے ریپورٹر نوراک جب پہنچے ڈینڈ ٹول پلازا تو وہاں پر یاتری کتنی خوش نظر آئے دیکھیں سراؤ دیپاولی سے ٹھیک پہلے الہباد ہائی کوٹ نے ڈلی اور انسی آر کی لوگوں کو بڑی راحت دی ہے اور وہ راحت کی خبر ہے کہ ڈینڈ کو پوری طرح سے ٹول مخت کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم لوگ ڈینڈ پر ہیں جس ڈینڈ پر جو واہن ہے بینہ ٹول دیے آگے گجر نہیں سکتے تھے اب پوری طرح سے واہن بینہ پیسے دیے یہاں سے نکل رہے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ کافی خوش ہیں اور جن لوگوں نے الہباد ہائی کوٹ میں پیٹیشن ڈال رکھی تھی وہ لوگ ڈینڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو بھی یہاں پر لوگ ہیں ان کو وہ مٹھائیا بات رہے لڈو بات رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی لڑائی انہوں نے کہیں نہ کہیں جیتی ہے اور جو کچھ لوگ ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ یہاں پر بینہ پیسے دیے جا رہی ہے بتائیے آپ کو کتنی راہت ملی ہے ڈینڈ پر بینہ پیسے دیے آپ جا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی یہ نیتا ڈینڈ پر بیسٹ ہوتا ہی تھا اور ساتھ میں پیسے بھی دینے پڑھتے تھے بہت لمبی لائن ہوتی تھی پیسے دینے کسی بچ چینج نہیں ہے تو آپ لوگ خوش ہیں بہت زیادہ خوش ہیں تو آپ کا مہینے میں قریب قریب ڈینڈ ہزار روپے بچے گا جی بلکل بچے گا جی بلکل بچے گا جی بلکل بچے گا کیوں بھائی سار ڈینڈ ٹول فری ہو گیا ہے کیا ریاکشن ہے آپ کا اس پر بہت اچھا ہوتا ہم لوگ ہمارے لیے جنتا کے لیے کم جام لگے گا رو جانا ڈینڈ ہزار وہ کافی خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیسے تو ان کے بچیں گے ہی لیکن جس طریقے سے ٹریفک کے برے حالت بری حالت تھی ہیں پر وہ ٹریفک کم سے کم ان کے سامنے نہیں آئے گا ٹریفک سے روبرو وہ لوگ نہیں ہوں گے اگر ہم آپ کو ڈینڈ کی پوری کہانی بتائیں تو 97 میں ڈینڈ بننے کی شروعات ہوئی تھی اور 2001 میں ڈینڈ سے ٹریفک کا سنچلن شروع ہوا تھا اور کاریب کاریب 407 کلوڑ روپے کی لاغت اس پورے ڈینڈ پر آئی تھی لیکن 2000 کلوڑ روپے سے زیادہ کی وصولی اب تک جو ڈینڈ پرشاسن ہے وہ کر چکا تھا جس کی وجہ سے یہ جو ماملہ ہے پہلے سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ کے آدیش پر ہلاباد ہائی کورٹ میں ڈیلی بیسیس پر اس کی سنوائی ہو رہی تھی ہلاباد ہائی کورٹ نے صاف طور پر یہ بات کہی تھی کہ اگر ٹول بریج کمپنی اور نویڈ آتھورٹی کی بیچ میں کوئی غلط قرار ہوا ہے تو اس کا خامیاجہ آم جنتہ بلکل نہیں بھکتے گی اب جو ہمیں ساتھ کیپٹن وکاس گھپتا ہے ان سے ہم بات کریں گے اور بہت خوشی ہے مجھے کہ یہ آب یہاں پچھلے اب یہ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے ٹول کمپنی کہہ رہے ہیں ہم نے کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے آدھے سے ہی آیا ہوا تھا علاوہ آئی کورٹ کو سپریم کورٹ نے 29 جون کو یہ کہا تھا کہ تین مہینے کے اندر فیصلہ سنانا ہے تو مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی نیائے ملے گا اس سے دیش کی جنتہ کا باردیہ نیائے پرالی میں وشواس بڑھا ہے جی تو چلیے جو دیش کی نیائے ووشتہ ہے اس میں لوگوں کا وشواس اور زیادہ اس سے بڑی خوشی دوسری نہیں ہو سکتی کیونکہ روجانہ ان کے قریب قریب ساٹھ سے ستر روپے بچیں گے اور مہینے میں ڈیڑھ سے دو ہزار روپے ان کی بچت ہوگی اس کے علاوہ جو ٹریفک کی سمسیہ تھی وہ پوری طرح سے اب ختم ہو گئی ہے تو انسی آر کے لوگ کے لیے بڑی راہت آس سے پوری طرح سے ٹول مخت ہو گیا ہے ڈین ڈی پر ڈین ڈی سے کمیرمند راہول دکشت کے ساتھ انڈاک چڑھا انڈیا ٹولی فور سیور اور اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈین ڈی کو ٹول فری کرانے کی لڑائی کیسے انجام تک پہنچی دو ہزار بارہ میں نویڈا فیڈریشن آف ریجیڈنٹ ویلفیر اسسوسیشن نی پی آئیل دائر خر ڈین ڈی انٹی بیس سی ایل کی بیچ اگریمنٹ ہوا تھا اگریمنٹ کے مطابق لاغت وصولنے کے بار ٹول نہیں وصولے جانے کا ذکر بھی تھا آٹھ لینے والے ڈین ڈی بریج فروری 2001 میں آم لوگوں کے لیے خوز آ گیا تھا ڈین ڈی فلائیو وبر بنانے میں 408.2 کروڑ کی لاغت آئی تھی انٹی بیس سی ایل کو پروجیکٹ کی لاغت وصولنے تک ٹول وصولنے کی چھوٹ ملی تھی قرار میں ہر سار 20 فیزی کے حساب سے رٹر جھوٹانے کی بھی چھوٹ دی گئی تھی بیوٹی یعنی کی built-on operate transfer کیا دھار پر اس پر شکلے کمکے کو دیا گیا ملی تھی جرکہ آلوہ روڈ یوپی بارڈ سونی پت گوہانا روڈ سرد دول گر سرس روڈ اور نانو سن روڈ یہاں ٹول وصولی کا کام ماں اپریل 2014 سے فروری 2016 کے پیچھ قتم ہونا تھا لیکن اس کے بعد بھی وصولی ہوتی رہی اب آئیے آپ کو ٹول ٹیکس کی وصولی کو لیکن قانونی پرابدھان کیا ہے اسے سمجھ لے کوشش کرتے ہیں اصل میں اچھی کوالٹی کی سڑک کے ٹول وصولی پی 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 موڈل کے تحت ہوتی ہے نیجی کامپنی اچھے ہائیوے کے نرمار میں نبیش کرتی ہے جس کے بدلے انہیں ٹول وصولی کا عدیقار ملتا ہے دوہزار پارچ میں پہلی بار ہائیوے نرمار میں نیجی کامپنی کی مدد لینے کا فیصلہ ہوا تھا یہ فیصلہ صرف چار لین یعنی کی یا پھر اس سے زیادہ لین کی سڑکوں کے نرمار پر لگو ہے سرکار نے سڑک بنانے کیلئے بیلڈ آپریٹ ٹرانسفر نیتی اپنائی جس کے چلتے سڑک بنانے والے نیویشک ادھک تیس سال تک ٹول وصول سکتا تھا جس کے بعد سڑک سرکار کے حوالے کر دی جاتی ہے نیشنل ہائیوی فیس رول 2008 کے تحت ٹول کی رقم تیہ ہوتی ہے اور نومبہ 2011 کے آکرو کے مطابق دیش پہ 209 ٹول پلازا تھے جو آپ قریب دو گیروں ہو چکے ہیں